السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے سب سے کم عمر باڈی بیلڈر بچوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں باڈی بیلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ بنا دیئے دوستو اس ویڈیو میں آپ ان بچوں کو دیکھ کر احران ہوں گے کہ پانچ سے چھ سال کی عمر میں ابھی بچوں کو ٹھیک سے کھیلے کھتنے کی ہوش بھی نہیں ہوتی اور ان بچوں نے اس کم عمری میں ایکسرسائز کر کے اپنے جسموں کو مضبوط ترین بنا کر دنیا کے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اس بچے نے سات سال کی عمر میں دو گھنٹے انتیس منٹ میں چار ہزار پوش اپس لگائے یہ سات سالہ بچہ یوکرین کا رہنے والا ہے اس چھوٹی سی ایج میں دو گھنٹے انتیس منٹ میں چار ہزار پوش اپس لگا کر نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اس بچے نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا اس بچے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اپنے اس بنائے گے ریکارڈ سے سیٹیسفائی نہیں ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے چھ ہزار پوش اپس کا ریکارڈ بنایا اس بچے نے پانچ سال کی عمر میں ٹریننگ سٹارٹ کی اس بچے کا کہنا ہے کہ اسے ایکسرسائز کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے یہ ایک ایکٹر اور باڈی بیلڈر بننا چاہتا ہے دوستو واقعی میں یہ بچہ ایک بہت طاقتور بچہ ہے نمبر دو یینگز یینگلون دوستو یہ بچہ چائنا کا رہنے والا ہے اس کی ایج سات سال ہے اس چھوٹی سی ایج میں اس کا وزن پچاس کلو گرام ہے اس بچے کو ویٹ لفٹنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے یہ اپنی اس چھوٹی سی ایج میں اپنے وزن سے دگنا وزن آسانی سے اٹھا لیتا ہے یہ بچہ سو کلو گرام وزن بہت آرام سے اٹھا لیتا ہے اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے رسی کے ساتھ ایک کار کو بھی کھینچا ہے یہ بچہ واقعی دنیا کے طاقت ترین بچوں میں سے ایک ہے نمبر تین کیوں لیانو دوستو یہ ننہ بچہ رومانیہ کا رہنے والا ہے اس کو رومانیہ کا مضبوط ترین بچہ سمجھا جاتا ہے ایک منٹ 32 سیکنڈ تک جھنڈے کی طرح کھمبے پر لڑک سکتا ہے جو کہ انتہائی مشکل کام ہے اس بچے کو جم میں ورک آٹ کرنے کا بہت زیادہ شوک ہے اس کے علاوہ اس نے جینیس وائلڈ ریکارڈ میں بھی ریکارڈ بنایا ہے واقعی میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بچہ نہ صرف اپنے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا مضبوط ترین بچہ ہے نمبر چار آسمو ٹیلر دوستو یہ بچہ برطانیہ کا رہنے والا ہے اس کی عمر سونہ سال ہے انہوں نے گیرہ سال کی عمر میں باڈی بلڈنگ شروع کی اس بچے کے جسم پر صرف 6.5% چربی ہے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اس جیسا جسم بنانے کے لیے اس بچے سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کاؤسمو ٹیلر کے والد اور ان کی چار سالہ بہن بھی باڈی بلڈر ہیں ان کو باڈی بلڈنگ کا شوق اپنے باپ کی وجہ سے پڑا یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور ترین باڈی بلڈر ہیں دوستو اس بچے کی عمر 6 سال ہے یہ بچہ ایران کا رہنے والا ہے یہ بچہ اپنے چھوٹی سی 6 سال کی عمر میں 6.5 کلو گرام کا وزن اپنے پیٹ پر رکھ کر پوش اپس لگاتا ہے اس بچے کو جیم ایکسرسائز کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے یہ بچہ اپنے پیٹ پر وزن رکھ کر پوش اپس اس طرح لگاتا ہے جیسے وہ کوئی آسان سی گیم کھیل رہا ہو یہ بچہ واقعی میں دنیا کا ایک طاقتور ترین بچہ ہے دوستو اس بچے کی عمر 9 سال ہے اس نے 3 سال کے عمر میں ہی پوش اپس لگانا شروع کر دیئے تھے ان کو بوڈی بلڈنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے ان کے والدین نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب انہوں نے اس بچے کو اپنایا تو یہ ایک بہت ہی کمزور بچہ تھا اس بچے کے والدین کو لگتا تھا کہ زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ بچہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ پائے گا مگر جب اس بچے کی ایج پانچ ماہ ہوئی تو یہ کافی صحت مند ہو گیا اور اس نے پانچ ماہ کی ایج میں ہی بیٹھنا شروع کر دیا اور سیڑھیاں چڑنا بھی شروع کر دی اور 3 سال کے عمر میں اس نے پوش اپس لگانے شروع کر دیئے اب اس بچے کی عمر 9 سال ہے اور اس کو اپنے سکول کا پہلوان سمجھا جاتا ہے نمبر ساتھ مریانا ناوموہ دوستو یہ ایک روسی بچی ہے اس کو دنیا کے مضبوط ترین بچی سمجھا جاتا ہے اس نے 15 سال کے عمر میں آرنلڈ کلاسک ٹونامیٹ میں حصہ لیا تھا اور اس ٹونامیٹ میں حصہ لینے والی دنیا کی پہلی سب سے کم عمر لڑکی تھی انہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں 120 کیجی وزن اپنی چسٹ پر اٹھایا اور دنیا کا ورڈ ریکارڈ بنایا دوستو واقعی میں یہ ایک دنیا کی بہت مضبوط ترین بچی ہے نمبر 8 ریچرڈ سنڈراک دوستو یوکرین کا رہنے والا یہ لڑکا جس نے دو سال کی عمر میں ہی ایکسسائید شروع کر دی تھی یہ اپنے والد کے ساتھ مل کر ورزش کرتے تھے ان کے جسم میں صرف 1% چربی ہے یہ بچہ روزانہ 600 پشت آسانی سے لگاتا تھا اس بچے نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سخت جسم بنا لیا تھا اور چھوٹی سی عمر میں ہی ایک بوڈی بلڈر بن گیا اس بچے نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے کیونکہ بوڈی بلڈنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس نے ابھی تک کوئی دوست نہیں بنایا نمبر نو سی جے سینٹرا دوستو سی جے سینٹرا دنیا کا بوڈی بلڈر بچہ ہے جس نے اپنی پان سال کی عمر میں ایکسسائیز اور جم ورک آٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا دوستو اس عید میں ابھی بچے کو ٹھیک سے کھیلنے کھوٹنے کی بھی ہوش نہیں ہوتی لیکن سی جے سینٹرا کا کہنا ہے کہ اسے پانت سال کی عمر سے ہی پوش اپس اور سکس پیک بنانے کا بہت چھوک تھا اس بچے نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسے جنگ فوڈز اور کینڈیز سے سخت نفرت ہے یہ زیادہ ویجی ٹیبل اور فوڈز کو کھانا پسند کرتا ہے اس بچے نے اب تک ایک ٹریننگ سکول بھی کھول رکھا ہے جہاں یہ چھوٹے بچوں کو فٹنس کی ٹریننگ بھی دیتا ہے نمبر دس نومی کوٹین دوستو یہ بچی نیو جارک کے رہنے والی ہے عمر میں ستانوے کلو وزن اٹھایا جو کہ ان کے جسمانی وزن سے دھوگنا تھا اس سے پہلے نو سال کی عمر میں بھی اس بچی نے وزن اٹھانے کا عالمی ریکارڈ توڑا تھا انہوں نے سکویٹس پیس بینج میں بھی عالمی ریکارڈ بنایا ہوا ہے یہ تیئیس سپتمبر دوہزار ایک کو ماؤنٹ کس کو نیو جارک یونائٹیڈ سٹیٹ میں پیدا ہوئی ان کی عمر اب اٹھانہ سال ہے انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں ویٹ لفٹنگ شروع کی اور ایک سال کے بعد ہی ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ بنا دیا دوستو یہ لڑکی واقعی میں دنیا کی ایک بہت ہی لکی اور طاقت پر ترین لڑکی ہے